میرا گاؤں ہیں پالنپور میں ہم لوگ انتہائی درجہ ہماری قوم گمرا تھی ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ ہم مومن ہیں اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو ہماری یہاں ایک بڑے عالم اللہ کے فضل سے آئے بنانا محمد نظیر صاحب اور انہوں نے علاقے پر محنت کی اس محنت کے نتیجے میں ہمیں اللہ نے دین سے قریب کر دیا تو انہوں نے اپنے سالے کو ایک مولانا مفتی قفایت اللہ صاحب تھے پالنپوری حضر شیخ مولانا ذکریہ صاحب کے خلیفہ ان کے والد ہے وہ حضرت مولانا محمد نظیر صاحب کے سالے تھے تھوڑا بہت پڑے ہوئے تھے کچھ زیادہ پڑے ہوئے نہیں تھے تو ان کو مدرس بنا کر کے ہمارے گاؤں کاللہ میں بیج دیئے اور کاللہ کو یہ گرد پانچ گاؤں تھے پانچوں گاؤں کے بچے چل کر یہاں آتے تھے اور حضرت سے پڑتے تھے تو ہمارے گاؤں کے اندر بھی یہی نکاہ وڈے وڈان کو عب سمجھا جاتا تھا جیسا ہندیوں عب سمجھتے ہیں اسی طرح سے دوستے عورتیں بہوا بیٹھی ہوئی تھی آج بھی بیٹھیں ہیں مسلمانوں میں بہوا عورتیں ہندووں کے طرح کا ذہن ہے تو حضرت لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے سمجھاتے رہتے تھے کہ ان عورتوں کے نکاہ کرو کہ وہ کوئی سنتا ہی نہیں تھا دعا دھبا گہرا ہو جاتا ہے تو اس کے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب بدعاک بھر کر جاتی ہیں زہنہ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں تو ان کا ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے تو کوئی سنتا نہیں تو ایک دن گدھا منگوایا ہے اور گدھے کو سارا سامان بھر کر کے بغیر کسی سے کچھ کہے ہوئے چل دی ہے اس زمانے میں ہمارے گاؤں سے کھرالو یہ گاؤں ہے وہاں جاتے تھے وہاں سے ریل ملتی تھی وہ میسانے جاتی تھی میسانے سے دوسری دل پالنپور جاتی تھی پالنپور اتر کر کے وہ اپنے گاؤں مڑانا جاتے تھی تو گدھے پر سامان بھر کر کے کسی سے کچھ کہے بغیر چل دیئے اب گاؤں میں مولانا صاحب نہیں ہے چھوڑ مجھ گیا تو لوگوں نے دیکھا تھا اس نے کہا دے مولانا تو گدھے پر سامان بھر کر کے یوں جا رہے تھے تو لوگ سمجھ گئے کہ کھرالو گیا ہے گاری وہیں سے ملے گی ڈائریک پالنپور آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو پانچہ گاؤں کے سمجھدار لوگ پچاس آدمی اکھٹا ہوئے بھر مولانا ناراض اوپر چلے گئے ہیں چلے ان کو منا پر لائیں تو پچاس آدمی کھرالو پہستے پانچہ گاؤں کے نمائن دے چھوڑھری بڑھلو پٹے لے مولانا وہاں گالی کے انتظار میں بیٹھے تھے وہاں دین میں ایک دو گالیاں آتی تھی تو وہاں گالی نہیں کیا اس کے انتظار میں بیٹھے تھے یہ پہنچ گئے انہوں نے جا کر حضرت سے کہا حضرت آپ کیوں ناراض ہو جائے واپس چلے تو حضرت نے فرمایا کہ میری بات کو سنتا پہنے میں کتنے دنوں سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوہ ورکہ بیٹھی ہوئی ان کے نکاح کرو تم سنتے نہیں مانتے نہیں تو میرے یار احنیز کیا پائدہ ہے وہاں بچ جارہا تو ان پچاس آدمیوں نے وعدہ کیا کہ نیم ہم ان بیوہ ورکہ بات مان لیں گے اور ان بیوہ ورکہ نکاح کریں گے تو حضرت عزیر ہو گئے تو واپس آجے وہ واپس آئے ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ان پانچا گاہوں سے اندر ایک میرے آرد بات نہیں رہی اس کا نکاح نہ ہو گیا یہ جو مولانا محمد عثمان صاحب تھے یہ صالح تھے مولانا محمد نوزیر صاحب تھے اور مولانا محمد نوزیر صاحب جہلی میں مدرس عبدالرب میں پڑھے تھے مولانا عبدالعلي نیرچی سے اور مولانا عبدالعلي نیرچی حضرت نامتوی کے شاگرد تو حضرت نامتوی ہی نہیں شاگرد شاگرد کا شاگرد شاگرد کا شاگرد دیوگن کا تو یہ مشن ہے ہر ایک اسی فکر میں رہتا ہے کہ جو چیزیں امت میں بدعات کا نام سے داخل ہو گئی ہیں ان کو بدعات سے دور کرو اور اس سنت کو زندہ کرو پس دین دیووندیت نام ہے انہاو بدعات بدعات کو مٹانا اور تحیاء سنت سنت کو زندہ کرنا اس کا نام دیووندیت ہے اور یہ ایک تحریک ہے ایک مشن ہے ہمارا خاضل اس کو سکن اور چین نہیں ہے جبکہ یہ کام نہ کرے لوگ تمہار دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اسے اس کو کل بحث نہیں کرنے زیادہ دیں اس کو کام کرنا